دوستو یہاں آنے کی پیچھے جو مقصد تھا میرا وہ یہ تھا کہ لوگوں سے روبرو ملاقات ہو کچھ دل کی بات ہو کچھ ایسی چیزوں پہ ایک ایکسچینج آف تھوڑڈ اس کو کہتے ہیں ہو اور بہت ساری اکثر وقتوں میں جو چیزیں ہم کو بہت تکلیف دیتی ہیں اکثر جگہوں پہ جو سوال ہم سے کہہ جاتے ہیں اور آپ سے بھی کہہ جاتے ہوں گے کہ آپ کی آئیڈنٹیٹی کیا ہے آپ کون ہیں آپ اس ملک کے شہری ہونے کے ناتے آپ کا بھی اس ملک کی ترقی میں اتنا ہی حصہ ہے اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی اور کا ہے بدقسمتی سے ہمارا سماج اور ہمارے سماج میں ایک چھوٹا سا حصہ کچھ ایسے حالات سے گزر رہا ہے کہ پورے سماج کی بدنامی ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ گفتگو اب کرنی پڑے گی ہم کو کہ ہماری پہچان کیا ہے اس ملک کے تعمیر میں اس ملک کی ترقی میں اس ملک کی نگہ داشت میں ہمارا کیا حصہ ہے اور اس بات کو باوازے بلند کہنا پڑے گا کہ قومی ایک جہتی قوم سے بنی ہے اور اس قوم میں تمام لوگ شامل ہیں وہ کسی ایک فرقے کی ایک کسی جماعت کی میراس نہیں ہو سکتی ہے مجھے بہت افسوس بہت ہوتا ہے کہ جب میں ایڈیوکیشن انسٹیوشنز میں جاتا ہوں کہ جو ریزلٹس ہمارے آ رہے ہیں کچھ چیزوں میں تو اچھے آ رہے ہیں اچھے خاصے ہمارے لوگ ڈاکٹرز بن رہے ہیں انجینئرز بن رہے ہیں آرکیٹیکٹ بن رہے ہیں فارمیسی میں جا رہے ہیں لیکن ہندوستان کی جو طاقت ہے جو پاور ہے جہاں سے فیصلے لیے جاتے ہیں وہاں پہ ابھی بھی ہمارا حصہ ہمارا شیئر کافی کم ہے ہم کو کہیں نہ کہیں اس طرف لوٹنا پڑے گا کہ ہماری بات سنی جائے اور اس کے لیے ایک مضبوط آواز ایک طاقتور آواز ہم کو اپنے میں سے پیدا کرنی پڑے گی وہ تب ہی ممکن ہے جب ان تمام شعبوں میں جہاں فیصلے لیے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی ریپیزنٹیشن ہو چاہے وہ پولیٹکس ہو چاہے وہ ایڈمیسٹیشن ہو چاہے وہ پولیس ہو چاہے کوئی بھی اور محکمہ ہو سچر کمیٹی کی پوری ریپورٹ آپ کے سامنے ہے ہم میں سے جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے میرے ہی بیشمیٹ ہیں عبدالرحمن صاحب پھونے میں پوسٹڈ ہیں انہوں نے اس کا ایک سمپل سا ورشن تیار کیا ہے سچر کی سفارشیں ایک کتاب انہوں نے ایڈٹ کی ہے جس میں آسانی سے کیا کیا چیز ہیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ میں ہیں ان کا ذکر ہے وہ حوالے دیئے گئے ہیں میری یہ گزارش رہی ہے کہ ہم نے وہ کتاب پڑھنی چاہے اس لیے نہیں کہ وہ عبدالرحمن صاحب نے لکھی ہے بلکہ اس لیے کہ ہماری آنکھیں کھولنے والی وہ کتاب ہے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اندوستان میں الگ الگ طبقے کے لوگ ان کی مثال ایک جہاز کی جیسے ہی ہے کہ جہاز ائرپورٹ پہ جب کھڑا رہتا ہے آپ جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ کوئی سپیڈ نہیں ہوتی اس میں وہ چلتا نہیں زیرو کلومیٹر پر آور رہتی اس کی سپیڈ اس کے بعد دروازہ بند ہوتا ہے وہ ٹیکسی کرتا ہے نکل جاتا ہے دیرے دیرے چلتا ہے وہ بیس کلومیٹر کی سپیڈ میں چلتا ہے پھر وہ رنوے پہ آتا ہے وہاں دو سو کلومیٹر کی سپیڈ میں چلتا ہے اور جو ہی وہ اڑ گیا وہ آٹھ سو کلومیٹر کی سپیڈ میں آ جاتا ہے تو اندوستان میں کچھ لوگ زیرو کی سپیڈ میں چل رہے ہیں کچھ بیس کی سپیڈ میں چل رہے ہیں کچھ دو سو میں چل رہے ہیں اور کچھ آٹھ سو میں چل رہے ہیں اگر آپ بیس کی سپیڈ میں ہیں تو آٹھ سو والے سے آپ کبھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے پھر آپ اس کو الزام نہیں دے سکتے کہ صاحب وہ ہم سے آگے نکل گیا کیونکہ جو وسائل اس کو ملے ہیں وہ ہی ہمارے پاس بھی ہیں جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ ہی ہم بھی کر سکتے ہیں جو چیزیں اللہ نے اس کو عطا کی ہیں وہ ہم کو بھی عطا کی ہیں پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم وہی کے وہی ہیں یا پیدل چل رہے ہیں یا بیس کلومیٹر کی سپیڈ میں چل رہے ہیں اور کچھ آٹھ سو کی سپیڈ میں چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے پڑتی ہے میں اکثر محلوں میں جاتا ہوں ہمارے محلے مغرب کے بعد آباد ہوتا ہے اس لئے نئے کی لوگ پڑھائی کرتے ہیں اس لئے کی لوگ بند سمر کر خوشبو وغیرہ لگا کر دھلے دھلائے کپڑے پہن کر بازار کی طرف نکل جاتے ہیں بازار وہ شہ ہے وہ جگہ ہے جو شیطان کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے پھر اس کے بعد دیر رات تک ایک دو تین بجے تک ہمارے مجلسیں چلا کرتی ہیں اور اس مجلس میں نہ تو کوئی علمی گفتگو ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی پائیدار گفتگو ہوتی ہے وہ تمام تر گفتگو وہی ہوتی ہے جو ہم کو گڑھے میں اور نیچے لے کے جائے آپ کہیں چلے جائیے دوسروں کے محلے میں جائیے جہاں سے لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں آپ کو کمروں کی لائٹس جلی بھی دکھائی پڑیں گے بارہ ایک دو بجے تک وہ بند ہو جائیں گے لوگ سو جائیں گے اب اگر ہم دو یا تین بجے لوٹ کے گھر آئیں گے اور پھر سوئیں گے تو ہم اگلے دن گیار او بجے اٹھیں گے تو ہمارا جو معمول ہے کہ ہمارے مذہب میں فجر کی نماز بھی فرض ہے میں بھی لفظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ اس کی تو قضاء پڑھ لیں گے کیونکہ ہم زہر میں اٹھتے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم رات بھر جو ہے جگہ رہتے ہیں پڑھائی کے میدان میں ہم سب سے پیچھیں کردار سازی کے میدان میں ہم سب سے پیچھیں علمی گفتگو کے میدان میں ہم سب سے پیچھیں ہم وہ قوم ہیں جس کی بنیاد اقرہ پہ ہے ہم وہ لوگ ہیں جس کی آئیڈنٹیٹی سٹارٹ ہوتی ہے پڑھ اقرہ سے کیونکہ پڑھنے سے اقل کھلے گی پڑھنے سے تم خود کو پہچان ہوگے اور اپنے رب کو پہچان ہوگے اپنی ذمہ داریوں کو پہچان ہوگے ہم وہ لوگ ہیں جس کو یہ حکم ہے کہ تم اچھائی کی طرف بلانے والے ہو اور برے کاموں سے روکنے والے ہو آج اگر جیلوں میں جا کر آپ دیکھیں گے تو اس قوم کے افراد کی تعداد ان کی آبادی میں جو تناسب ہے اس سے کہیں زیادہ ہے سارے ٹپور یہ ہمارے محلوں کے موٹر شاکل پہ کرتب دیکھانے والے لوگ ہمارے محلوں کے ہر قسیم کی وہ چیز جس سے کہ آپ کو نفرت ہو ہمارے لوگ کرتے ہیں کیوں ایک وقت تھا میں ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا گورنڈی جو بومبے آتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بہت بڑا سلم کا ایریا ہے تو وہاں ڈرگ کی بڑی پرابلم ہے بہت سارے بچے اس کی شکار ہوئے تو ایک ہم لوگ ایک میٹنگ لے رہے تھے ایک صاحب نے بقرید کا وقت تھا یہ ذکر کیا کہ صاحب پولیس کچھ نہیں کرتی ہے ڈرگس کی بڑی بھرمار ہے یہاں پہ بردہ جا رہا ہے یہ مرض تو میں نے ان کو پوچھا کہ ابھی بقرید آنے والی ہے تو تم نے کوئی بقرہ بقرہ لیا ہے کیا تو انہوں نے کہا جی زناب میں نے بقرہ لیا ہے تو میں نے کہا معمول کیا ہے تمہارا جب تم صبح گھر سے نکلتے ہو تو بقرے کو کھلا کے جاتے ہوگے بلے ہاں پانی وانی پیلا کے جاتے ہوگے بلے ہاں بلے واپس جب آتے ہو رات کو تو جا کے بقرے کو دیکھتے ہو بلے ہاں میں نے پوچھا کہ گھر والوں کو پوچھتے ہو کہ اس کو دانہ وغیر دیا کہ نہیں بلے ہاں وہ بھی کرتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ کبھی اپنے بچے کے بارے میں پوچھا کیا کہ بیٹا اسکول گئے تھے کیا پڑھائی کیا ہوئی دن بھر میں تم نے کیا کیا کونسا کام کیا کونسی کوشش کی بلے نہیں تو جب ہمارا میعار یہ ہو جائے کہ ہم کو جانور انسان سے زیادہ عزیز ہو جائے تو ہم کس صحبت میں رہیں گے تو دشواری یہ ہے کہ ہماری تہذیب بدلتی جا رہی ہے اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہمیں اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہے اب بومے چلے جائیے شبہ ورات کے دن سیکڑوں کی تعداد میں کرتا پایا ماں ٹوپی اور موٹر ساکر لے کے رات میں نکلیں گے اور پوری رات مٹر گشتی لوگ کرتے رہیں گے بھائی جب آپ نے نسب الائین اس چیز کو بنا لیا کہ آپ کو فلم سٹار بننا ہے آپ کو سرکس کا جوکر بننا ہے تو آپ وہ ہی بنیں گے اب اس سے بہتر کچھ نہیں حاصل کر سکتے آج یہ بچہ اگر ہمارے سامنے ہے اور ایک جگہ پہ پہنچا ہے آپ نے اس کی رودات سنی اس کی داستان سنی کتنے ایسے بچے ہیں جو اس قسم کی محنت کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہم الزام کسی اور کو نہیں دے سکتے الزام ہمیں خود کو دینا پڑے گا ہم کیا تربیت کر رہے ہیں ہم کیا پیغام پہنچا رہے ہیں ہمارا خود کے اولاد میں کیا سٹیک ہے ہم کب سے قسمت کے غلام ہو گئے جو لکھائے وہ ہو جائے گا ایسا کیوں ہے کہ ہماری تحذیب بدلتی جا رہی ہے ہم تو عشاء کے بعد آرام کرنے والے لوگ تھے ہماری سنت یہی ہے حد تو یہ ہے کہ جب لوگ نبی کے گھر میں جاتے تھے اور زیادہ وقت رکھتے تو قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ ایمان والو جتنا کام تم کو نبی سے وہ نفٹا اور نکل جاؤ ہماری تربیت یہ تھی آج ہماری تربیت کیا ہے ہم ہمیں بچے کو پاکٹ منی تھما دیتے ہیں ہم نے کبھی پوچھا نہیں کی بڑے اس کا کیا کرتے ہو تو دوستو ایک اچھا سماج تب بن سکتا ہے جب اس کو بنانے کی ہم میں صلاحیت ہو ہم میں جذبہ ہو اور ہم میں وہ ڈیڈیکیشن ہو کامیابی کوئی بھی آدمی آپ کو تھال پہ لا کے پیش نہیں کرے گا اس کے لئے خودی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لئے خودی کوشش کرنی پڑتی ہے اس کے لئے وہ جذبہ خودی لانا پڑتا ہے تو جب ہم اس چیز سے دور ہو جائیں گے تو ہم کامیابی سے بھی دور ہو جائیں گے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ساماننے کی کوشش کریں اور ہم سیکھیں ان لوگوں سے ہم وہ قوم ہیں جس پہ حکمت کو اپنانا فرض ہے چودوے پارے میں اللہ کا حکم نبی کو کہ نبی دین کی دعوت دیجئے حکمت اور خوش بیانی سے آج نہ حکمت رہی نہ ہماری زبان میں خوش بیانی رہی لڑتے جھگڑتے ہم سب سے زیادہ گالی گلوج میں ہم سب سے آگے ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچنے میں ہم سب سے آگے ایک دوسرے کا مزاق ارانے میں ہم سب سے آگے تو ہم کو کیا حاصل ہوگا تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اس شرش کو بدلنے کی کوشش کریں یہ بات مجھ پہ جتنی لاغو ہے اتنی آپ پہ بھی لاغو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کوشش کی تو کامیابی ہم سے زیادہ دور نہیں ہے اور اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تعلیم میں انویسٹ کریں آج یہاں پہ ایک انسٹیچوشن کی بات ہو رہی ہے آزادی کے بعد ہم نے کتنے انسٹیچوشنز بنائے ہم اپنے دامن میں جھاک کے دیکھیں آپ مسلمانوں کی شادی میں چلے جائیں ہزار سے نیچے گیسٹ لسٹ ہوتی نہیں ہے پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار میں نے پوچھا کئی لوگوں پر پلیٹ کیا ریٹ ہے بھائی دو ہزار روپے سجاوٹ میں کتنے پیسے لگے بیس لاغ تیس لاغ روپے وہاں ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے ایک اچھا اسکول کھولنے میں ہماری نانی مرتی ہے ایک اچھا تعلیمی ماحول بنانے میں ہم سب سے پیچھے وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے پھر اللہ نے آج تک اس قوم کی تقدیر نہیں بدلے جس کو خود اپنی تقدیر بدلنے کا شعور نہ ہو تو دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کا سلسلہ خود سے شروع کریں جب آپ شروع کیجئے گا تو کوئی نہ کوئی آپ کے پیچھے آ جائے گا کوئی نہ کوئی آپ کو مدد کرنے والا ہو جائے گا اگر یہ بچہ خود محنت نہیں کرتا 98% مارکس نہیں لاتا تو شاید اس کو مدد کرنے والے لوگ بھی نہیں آتے سامنے چونکہ اس نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا جیسے کہ انگلیش میں کہاوت ہے first deserve then desire تہلے اس لائق بنو پھر خواہش کرو تو ہم اس مقولے کے مصداق اگر ہو گئے ہم نے اس پہ عمل کر لیا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لئے راستہ کھلا رہے گا میں ایک بات اور یہاں کہہ دوں کہ ہر وہ قوم جو اپنی تہذیب سے نعاشنا ہو جاتی ہے اپنی زبان کو چھوڑ دیتی ہے اپنے طور طریقوں کو چھوڑ دیتی ہے بہت جلد اس کی آئیڈنٹیٹی مٹ جاتی ہے آپ گاندی جی نے کہا تھا میں وہاں کوٹ کروں گا کہ میرے گھر کی تمام دروازے اور کھڑکیوں کو کھول دو تاکہ ہر طرف سے ہوا آئے لیکن کوئی ہوا کا جھوکا اتنا مضبوط نہ ہو کہ مجھے میرے پیروں سے افھار دے گاندی جی کی بڑی مشہور کہا ہوتے ہیں مجھے اپنی آئیڈنٹیٹی بنائے رکھتے ہوئے آج کے حالات میں آج کے دور میں جس حساب سے جینا ہے جس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجس کرنا ہے وہ ہنر سیکھنا پڑے گا تب ہی ہم میں عزت آگی ہم کو عزت ملے گی بلکہ میں عموان گانے کو کوٹ نہیں کرتا لیکن ایک صاحب سنگر ہیں ایک بار وہ گئے مقابلے میں قوالی کے تو میں نے پوچھا کہ کیا پڑھے وہاں پہ تو انہوں نے ایک شیر پڑھا جو مجھے یاد رہ گیا وہ شیر یوں تھا کہ میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا وہ تو عز و منتشا وہ تو زل و منتشا تو بھائی فن دکھائیے عزت اور زلت تو اس کے ہاتھ میں ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے صدق جل سے محنت کی کوشش کی تو عز و منتشا ضرور ہمارے ساتھ ہوگا ہم کو وہ عزت بھی ملے گی ہمارا وہ ردبہ بھی رہے گا اور ہم اس جھنگ سے سمجھے اور پکارے جائیں گے جو کہ ہندوستان کے شہری ہونے کے ناتے ہمارا حق ہے شکریہ